آیت اللہ مرشی نجفی ان کو براہ راست کچھ امام زمانہ علیہ السلام نے نسیح سے کی وہ ظاہرہ صرف ان کے لئے نہیں تھیں بلکہ ان کے شروع ہم تک اس پیغام کو پہنچایا تھا آیت اللہ مرشی نجفی آیت اللہ مرشی نجفی فرماتی کہ جب میں جوان تھا تو اس زمانے میں میرا ارادہ ہوا تھا کہ میں زیارت کے لئے حرم اتکرین امام علی نفی علیہ السلام اور امام حسن عزقری علیہ السلام اب بھی جنہوں نے سفر کیا ہم نے پتا ہے کہ بہرحال سہنے تو حالات اور اس سے بھی زیادہ خراب تھے اب بھی لوگ جب وہ سفر چیزی لئے وہاں جا رہے ہوتے ہیں سامرہ والاں بیچ کے کیسا بیعوان اور ویران ججے اس میں آتی ہیں تو ان کے اس زمانے کے اندر تو حالات اور کیسے خراب ہوں گے اب تو ماشاءاللہ یہ جو حرم اتکرین ہے تو نئی ذریبی وہاں پر جو ہے وہ لگی ہوئے ہیں اور اندر جو جرود رہی ہے محمد و عالمان تو کہنے میرے تو ان دونوں آئیمہ کے قبور کی زیارت کے لیے بھی تھا ارادہ اور حرم سید محمد جہاں وہ قربانی وغیرہ بکری کی جاتی ہے وہاں آمدہ دیکھیں اب اس لحاظ سے وہ ان کا نام مشہور ہو رہا ہے تو بہرحال کہنے اس طرف جاتے ہوئے میں راستہ بھول گیا راستہ گم ہو گیا اور اتنا وقت گزر گیا کہ میری حالت خراب ہو گئی شدید ترین گرمی تھی مجھے غش آنے لگے یہاں تک کہ راستہ نہیں ملا اور یہاں تک کہ میں بالکل جابلب ہو گیا اور مجھے اپنے بچنے کی بھی امید نہیں لے آیت اللہ مرشی نجازی فرماتے ہیں زندگی سے مایوس ہو گیا اب واقعہ تفصیلی ہے میں اس کو مختصر کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ پھر اس کے بعد اچانک سے امام زمانہ علیہ السلام سے توصل کے بعد امام زمانہ سے ملاقات ہوئی امام نے ان کو رہبی بتائی اور کچھ خاص تاقیدات کی وہ تاقیدات جو کتاب ہے قبسات جو سید عادل علیوی جو خود ان کی شاہردوں میں سے رہے ہیں انہوں نے باقاعدہ اس کے اندر اس کو جمع کیا ہے قبسات کو قبسات میں وہ سب چیزیں جمع کی ہیں اور اس کا اردو ترجمہ بھی خرشید فقاہت کے نام سے ہو چکا ہے یہ اگر کہ کتاب بہت زیادہ اویلیبل مارکٹ میں نظر نہیں آتی پرانی اورانی کسی کے پاس رکھی ہو کسی کوئی کوئی انٹریسٹ بھی نہیں ہے تو اس لحاظ سے کتابیں دوبارہ چھپی بھی نہیں ہیں تو بہرحال اس کے علاوہ منتقبات ابن العلم میں منتقبی میں حقیصے وغیرہ کتابوں میں بھی ان تمام تاقیدات کا جو آغم عرشیو کی تھی اس میں اس کا تذکرہ فرماتے ہیں کہ امام زمانہ علیہ السلام نے خاص طور پر مجھے تلاوت قرآن کرنے کی نصیت کی کہا کہ تلاوت قرآن کو لازمی کرو اچھا کتنے دیکھیں ہماری اپنے زندگیوں انہوں نے دیکھتے ہیں کہ تلاوت قرآن ختم ہوتی چلی جا رہی بس رمضان آتا ہے تھوڑا بہت قرآن ہاتھ میں اٹھا لیتے ہیں ورنہ قرآن ویسے ہی بند رکھا رہتا ہے بلی کہیں وہ لطیفہ بھی پڑھ رہا تھا کہ دادی اممہ اپنے پیسے جو قرآن کے اندر چھپا کے رکھ رہی تو کہا کہ دادی اممہ یہ کہاں آپ رکھ رہی کہاں بیٹا مجھے یقین ہے کہ تم لوگ اس کتاب کو کبھی کم کھولو گے نہیں تو جسے محفوظ ترین جائے گا یہی نظر آ رہی تو پہلہ اللہ یہ حالت ہو گئی یہ لوگوں کی تو ایک عجیب ونہ بہار ہے قرآن کی لوگوں کی زندگیوں میں اس لحاظ سے قرآن رائج رہے نوجوان بچ کے قرآن کو پڑھیں اور ان کو اس طرح کے مواقع مؤیثر ہوں ایسے پروگرام ان لوگوں کے لئے کروائے جائیں اس سمائی تلاوت قرآن کے سلسلے میں جو ہے حرموں کے اندر بھی اس طرح سے تقاریب منعقض ہوتی ہیں لوگوں کے اندر بیدار کرنے کے کچھ ایسے اخدامات ہونے چاہئے ہیں تو امام نے تو تلاوت قرآن کی بہت تاثیر کی اس کے علاوہ امام زبانہ علیہ السلام نے نماز تلاوت قرآن کے ساتھ نماز شب کی تاثیر کی اور بلکہ نماز شب تلاوت قرآن کے لئے امام نے فرمایا کہ اے سید جملہ کہا اے سید ان اہل علم پر افسوس ہے کہ ان خود کو ہم سے نشبت دیتے ہیں اور ان عمال کو انجام نہیں دیتے تو خاص طور پر جو دینی کالب علم ہیں یا جو اہل علم حضراتوں وہ تو علل خصوص کبھی بھی نماز شب کو تلاوت قرآن کو فراموش نہ کریں امام زبانہ نے باقاعدہ شکایت دیئے اہل علم افراد کی کہ یہ خود قوم سے نسبت دیتے ہیں اور ان دونوں چیزوں سے غافل ہیں یعنی تلاوت قرآن اتنی انجام نہیں دیتے ہیں اور نماز شب نہیں بڑھتے ہیں اس کے بعد ہے زیارت قبور آئمہ اور اولاد آئمہ کی تاکیت کی امام اب تو ماشاءاللہ اس میں لوگ جانے لگے ہیں البتہ قبور آئمہ لیکن ایران وغیرہ جاتے ہیں تو وہاں پہ لوگ کبھی کوئی لے جانا بھی چاہے کہ چلیں یہاں پہ بہت سے امام زادوں کے قبور بھی ہاں چلیں تو لوگ زیادہ انٹرسٹ نہیں لیتے امام نے اولاد آئمہ کے قبور کی زیارت کی بھی تاکیت کی کہ ان کی قبور پہ بھی جایا جائے اس کے علاوہ پھر امام نے احترامِ ضروریتِ سادات کی تاکیت کی اب میں اس کی تفصیل میں نہیں جارہا نا ان کے الفاظ نقل کر رہا ہوں سپ ہیڈنگ صاحب کو بتا رہا ہوں کہ بس کافی ہے جو امام نے تاکیت کی ہے تو ہمیں اس کو اچھا اس میں جب آج کل لوگ اس طور پر لیتے آنے لگے ہیں کہ ان کی قیاس سے سادات کی فضیلت کا انکار کی بس یہ سادات لیتی تھی کہ یہ یقینی بات ہے کہ سادات کو بھی اپنی نظبت کا احترام کرنا چاہیے اور اپنے آپ کو حرام ان سے بچانا چاہیے ان کی ذمہ داری زیادہ ہے کیونکہ فضیلتوں کا حامل ہونا ذمہ داریوں کو کمی نہیں کرتا ہے تو جتنی فضیلت آپ کی ہوگی اتنے ہی ذمہ داریوں کو ادا کرنا پڑے گئے وہ ایک اپنی الگ جگہ بات ہے لیکن دیگر افراد کو چاہیے کہ ان کی بحرحال عزت و احترام میں کمی نہ کریں امام نے اس کی تاقید کی ہے اور اس کے علاوہ جو دیگر علماء کی قبور ہیں شہداء کی قبور ہیں صالحین کی قبور ہیں وہاں بھی ضرور داہے با داہے جارت کیلئے جائیں کتنے افراد ہیں اپنے رشتدار ہیں لوگ سالہ سال اپنے والدین کی قبروں پر نہیں جاتے ہیں سالہ سال گزرتے چلے جاتے ہیں جب ہاں قبروں سے اندازہ ہو رہا ہوتا ہے یا سالوں سے کوئی نہیں آیا ہے تو بہرحال اس کی تاقید امام نے کی عورتیں بھی قبرستان جا سکتی ہیں اپنے نجاست کی حالت میں بھی جا سکتی ہیں لوگ اتنے زیادہ سوال پوچھتے ہیں کہ بیچ میں چلیں یہ والا سے صحیح مسئلہ بھی آ گیا اور اسی طریقے سے امام نے خاص طور سے والدین کی خدمت کی تاقید کی ہے خواہ وہ زندہ ہو یا مر گئے ہیں اب مرنے کے بعد خدمت کیسے ہوگی یقینہ ان کے واجبات کو انجام دینا ان کے لئے دعا خیر کرنا ان کے لئے صلابتِ قرآن کرنا ان کے لئے اعمالِ صالحہ انجام دینا ان کے لئے حج و عمرہ و زیارات کا ثواب کو حدیعہ کرنا وغیرہ وغیرہ جتنے بھی چیزیں خواہ زندہ ہو خواہ انتقال کر گئے ہیں خاص طور پر تاقید کی ہے اور ایک اور چیز جس کا آج کل بڑا مذاق اڑایا جانے لگا ہے امام زمانہ علیہ السلام نے آیت اللہ مرشی سے کہا کہ ایک عقیس اس پر چودہ معصومی کے نام کلدہ کیے جائیں اس کو میت کے موں میں رکھنے کی تاقید کی اور الحمدللہ مدرسے کو بھی افتخار رہا ہے کہ باقاعدہ ہم نے اس میں اپنے کفن بیٹ کے اندر عقیس کے اوپر باقاعدہ پرنٹنگ کروا کے آئیمہ کے نام اور وہ اس میں تاکہ مردے کے موں میں رکھا جا سکے اور اس چیز کو آغای شیستانی نے دی اور جتنے مراجع جنہوں نے سب نے اس کی تاکید کی اور عروہ کے اندر اس کو نقل کیا امام زمانہ میں الگ سے آیت اللہ مرشی کو اس بات کی تاکید کی تھی کہ ابھی بھی کسی کو چاہیے تو ہمارے ہم مدرسے سے اویلے بھی ہوتا ہے کسی کے پاس کفن موجود بھی ہے تو الگ سے بھی آپ اس لے سکتا ہے اچھا پھر اس کے بعد امام زمانہ علیہ السلام نے نماز جماعت و شرکت کی تاکید کی اس میں بھی تیسری ممکن ہو سکی اور بہرحال کچھ ایسے انتظامات مساجد کے اندر کرنے چاہیں گے کہ بہت زیادہ گھنٹا گھنٹا بر ایک مزدیس کے اندر نماز کے عوقات میں لگ جاتا ہے تو لوگ عام طور پر اس وجہ سے بھی اس میں شہریک نہیں بہت ہو پاتے ہیں جس قدر ممکن ہو اختصار کے ساتھ ایران میں اس طرح سے ہوتا ہے کہ بس اختصار کے ساتھ نماز ہوگی اور ختم ہوگی تاکید لوگ آرام سے آجا سکیں گھنٹا بھر نہ لگے اس کے علاوہ امام نے صرف حدیث اور تفسیر تفسیر قرآن کے متعلقی تاکید کی روزانہ کی بنیاد پر شقی مسائل حدیث مبارکہ تفسیر سے ایک نیک صفاب ضرور پڑھنے کی عادت ڈالیں امام زمانے کی خواہش ہے امام زمانہ ہم سے ہی چاہتے ہیں اس کے علاوہ امام نے نحض البلاغ اور صحیح سے کاملہ کا مطالعہ کرنے اور دعاوں اس کی دعاوں کو حفظ کرنے کی تاکید کی مثلا بچوں کو واقعتا دعا آفیت ہے والدین کی حق کی دعا ہے یا جو بڑے ہو گئے ہیں ان کے لئے اپنی اولاد کی حق کی دعا ہے موت کو یاد کرنے کے لحاظ سے ایک دعا ہے کتنی صحیح سے کاملہ کے اندر اگر آپ دیکھیں نحض البلاغ کے اندر کلمات قصار کتنے قیمتی امام کے جملے اس کے اندر ہیں باقاعدہ کور سلیبس کے اندر کی شامل ہونی چاہیے ان دعاوں کو باقاعدہ بچے آپ دیکھیں کتنے بڑی بڑی چیزیں اپنی موٹی موٹی کتابیں پوری پوری حفظ کر لیتے ہیں تو یہ دو دو صفحے کی چیزیں دعایں نہیں یاد کر سکتے ہو بلکل کر سکتے ہیں بس ہم اس پر دلچسپی نہیں لیتے ہیں اچھا اس کے بعد واقعہ بڑا تفصیلی ہے بہرال آخر میں آیت اللہ مرشی نجفی نے کہا کہ مولا مجھے کچھ دعا دیجئے اس ملاقاتی امام علیہ السلام نے پھر آیت اللہ مرشی نجفی کے لیے دعا کی اور اپنے دستے دعا کو بلند کیا اور یہ دعا دی کہ پروردگارہ تجھے اپنی پیغمبر اور ان کی آل کا واسطہ اس سید کو دین کی خدمت کی توفیق اتا فرماؤں دین کی خدمت کی توفیق یہ سب سے پہلی دعا آیت اللہ مرشی نجفی کو امام زمانہ علیہ السلام نے دی اور اسی دعا کے نتیجی میں آیت اللہ مرشی نجفی نے قوم کے اندر ایسیا کی سب سے بڑی لائبریری کو پائم کر دیا حرام مرشی نجفی کے بلکل سامنے ان کی خبر بھی ہے آیت اللہ مرشی نجفی کے اور ان کا کتاب خانہ بھی ہے جہاں پر اور بہترین خود ہی بڑی لائبریری جو ہے وہاں پر قائم کیجئے اور اس کے بعد امام زمانہ علیہ السلام نے اگلی دعا ایتی کے پروردگارہ اسے مناجات کی لذت و شیرینی عطا فرما یہ بہت بڑی دعا ہے کہ جبھی آیت اللہ مرشی نجفی اکثر و بیشتر ہاتھ میں بس ان کے رومال رہتا تھا اور اپنے آسو پوچھتے رہتے تھے انتہائی رقیق القلب بھر وقت کوئی آسو آنکھوں کے اوپر رکھے رہتے تھے مناجات کی ایسی لذت اور ایسی شیرینی آتا ہوئی تھی امام زمانہ کی دعا کے نتیجے میں اور کہاں کہ پروردگارہ اس کے لیے اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں قرار دیں اور اس کو ہر طرح کے شیطانی شرطیں محفوظ فرما خصوصاً حسد سے الگ سے دعا کی کیونکہ علماء کے لیے دوایتوں میں ہے کہ جو صاحبان علم محطن میں اپس میں حسد کی کیسیت پیدا ہو جاتی تو کوئی خدا نہ خواستہ علم کے بڑھنے کے ساتھ یہ چیز پیدا نہ ہو جائے بعض اوقات اپنی ہم درسوں کے ساتھ پیدا ہو جاتی ہے بعض اوقات صاحبان علم کے آپس میں ہونے لگتی اور اس کے بعد امام زمانہ علیہ السلام نے توفے میں آیت اللہ مرشی نجفی کو خالص طربت امام مظلوم ایسی خالص طربت امام مظلوم تھی جس کے ساتھ کوئی اور خاک مخلوط نہیں تھی بلکل خالص آیت اللہ مرشی نجفی پوری عمر جب تک زندہ رہے وہ ساکھ شفی کو اپنی جسم کے ساتھ لگا کر رکھتے تھے اور وسیعت کر کے گئے تھے مرنے کے بعد میری قبر میں اس ساکھ شفی کو ڈالا جائے آیت اللہ مرشی نجفی جس وقت قبر میں لٹائے جائے تھا ان کو اس کے بعد وہ خاک شفا ان کے چنہرے کے سامنے اور ان کے جال کے نیٹے اس خاک شفا کو رکھا لیا تھا اور آیت اللہ مرشی نجفی نے صرف امام مظلوم کی نہیں بلکہ جتنے بھی آئیمہ اتھار تھے ان سب کے قبول کی مٹھتے اپنی پوری زندگی میں مختلف قاوشیں کر کے جمع کی اور اس کے علاوہ آیت اللہ مرشی نجفی کو امام زوانہ علیہ السلام نے ایک عقیق کی انگوٹھی بھی توفے میں دیتا آیت اللہ مرشی نجفی اس عقیق کی انگوٹھی کو بھی ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتے تھے اور کہتے تھے میں نے اس عقیق میں بہت زیادہ آثار بزرگی اور کرامات کو مشاہدہ دیا اچھا اب آج سر ایک اور بھی چیز ہوگا یہ پھر آپ کو جگہ جگہ میں ان چیزوں سے آگا کرتا جاتا ہوں کہ اپنے اس کے خلاف بھی ایک کیمپین شروع ہوئی ہے کہ یہ پتھر ہے یہ کہ لوگوں اپنی زندگیوں پر سوچتے ہیں کہ بڑا اثر انداز ہوتا ہے اور یہ فضول لوگوں نے پہننا شروع کر دیا ہے اور اپنے حاجت روائی سے کرنے لگیں بغیر جب کی جسی کی نیت نہیں ہوتی کیونکہ حکوم ہے اس کا اور اس کی خود خاص ان سے فوائد حاصل ہوتے ہیں نماز کے دوران جب ہی اس کو پہننے کا حکم ہے تو اس کے خلاف بھی ایک کیز دیکھیں اس کی اہمیت کے پیشے نظر امام نے وہ افیس کی انگوٹی توفے میں دی تھی اور وہ خود آرکہ مرشی کہتے ہیں میں نے بہت آسار ہے بزرگی اور اس میں کرامات مشاہدہ کی ہیں اس افیس میں تو اس لحاظ سے امام کی تمام جو آرکہ مرشی کو کی وسیعتیں اس کے علاوہ بھی آئیمہ کی مختلف توقعات کے اندر بھی بہت ساری وسیعتیں خاص طور میں محمد زمانہ علیہ السلام جو ہیں وہ نمازوں کو اول وقت میں پڑھنے کی بہت تعتید کی ہے اور فجر کی نماز کے لئے خاص طور پر اس شخص کو ملاؤن قرار دیا جو اتنی تاخیر کر دیں کہ جس میں روشنی نمودار ہو جائے اور آسمان کے تارے جو ہے وہ غروب ہو جائیں یا نظر نہ تو بہرحال آسمان سے تارے اس طرح سے اگر غائب ہو جائیں تو نمازوں کو اول اوقات میں پڑھنے کی بہت تاقید کی ہے اور اس کے علاوہ امام زمانہ علیہ السلام خمص دینے کی بھی تاقید کرتے ہیں بلکہ رہنمائی تک لوگوں کی کی کیونکہ دیکھئے اس کے اندر خود آپ کا فائدہ ہے امام کا فائدہ نہیں ہے خود امام نے ایک موقع پر کہا بھی ہے بلکہ کہ ہم تم لوگوں کے بھیجے ہوئے اموال کو صرف اس لیے قبول کرتے ہیں تاکہ تم لوگ پاک ہو جاؤ تاکہ تم لوگ پاک ہو جاؤ جو چاہے ہمارے پاس اپنے اموال بھیجے جو چاہے نہ بھیجے جو کچھ ہمارے پاس بھیجے ہمارے پاس سکھا ہی بہتر ہے جو اللہ نے ہم کو عطا کیا تو یہ نہیں سوچیں کہ امام کے پاس بھیجنے سے یہاں کے نائبین محراجے کے پاس بھیجنے سے آپ نے بہت بڑا کوئی احسان کر دیا ہے انجوں پر خود ہمارے اموال پاک ہوتے ہیں